بزرگ گر رہے ہیں بچے بیمار پڑ رہے ہیں لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کئی بچہ پانی میں نہ گر جائے کئی بچے ملیریا مچھا اور مکھیاں ڈائیریا ایون کی ایسی اور کولا چنانے پر وہ سارے جوز کر کے گھر میں آتا ہے لندن پیریس بنا دیں گے دلی کو چمکا دیں گے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سیور کا گندہ پانی سڑکوں پر تیر رہا ہے یہ ایک مہینہ سے بھرا پڑا کوئی کچھ نہیں کر کے جاتے ہیں ایسا ہی گند پھیلا ہویا پوری گلی میں یہ گندہ رہتا ہے پانی آپ کی ویڈھائی کون ہے ادر ہم یہ تو نہیں پتا نمسکار مہین پروین آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹیمٹی ٹی فور نیوز دلی سرکار کے جو وعدے ہیں وہ یہ ہیں کہ دلی کو لندن پیریس بنا دیں گے دلی کو چمکا دیں گے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سیور کا گندہ پانی سڑکوں پر تیر رہا ہے میرے کیمروین کے رائٹ سائیڈ میں کہوں گا ایک پر دکھائے یہ علاقہ ہے راجدھانی دلی کا مدو بیہار پالم وشواس پارک اور یہ پالم ویدان سبا کے انترکت آتا ہے اور یہ جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آج سے نہیں کل سے نہیں بلکہ بیٹے تین سالوں سے گلیوں میں ایسے ہی سیور کا پانی تیر رہا ہے لوگ پریشان ہیں بچے بیمار پڑ رہے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے یہاں آج تمام پبلک اکھٹی ہوئی ہے انہوں نے کیجیوال کے خلاف یہاں کی ویدھائکہ کے خلاف ناربازی کی ہے اور یہ مانگ کر رہے ہیں لگاتار کہ یہ جو حالت ہے اس کو صدھارہ جائے یہاں کی جو پاسشن کے ہزبینڈ پابن راتھی میرے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہیں گے آج آپ یہاں پہنچے ہیں کیسی حالت آپ کو نظر آئی ہے اور ایسی کیا بات ہوئی کہ ایک دم سے آپ کو پبلک کے ساتھ آ جانا پڑا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا اس کے پہلے سے ہی ہم یہاں پر نرخ میں جی رہے ہیں یہاں کے لوگ اور سمیں سمیں پر آواز اٹھاتے رہے ہیں لیکن اس کے آواز اٹھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں کی ویدھائکہ کے اوپر کرونا کے سمیں جب ہمارے کو بتا ہے اس سے بھی جیادہ بہت جیادہ پانی ساری کلیوں میں بھرکھا تھا تو جب بھی ہم نے کہا بھی کرو یہ شیورہ کام ہے میں لیکن ادھکار چھتر میں آتا ہے وہ ہی کرا لیں تو ٹھیک ہے لیکن جب لوگ پریشان ہوگے دو مینے میں نے بھی ان کو اتنا کبھی آپ انہی سے بات کرو کیونکہ ہمارے پاس نہ تو خرمچاری ہوتے نہ گاڑیاں ہوتی ہیں اور شیور میں اگر آتھ لگاتے تو الٹا الجام لگاتا ہے کہ شیورہ کو بند کرے گیا ہوں گے یا ایسے کام کرنے کے باوجود بھی ایسے ان کے کارے کرتا ہے تو اس کے باوجود لوگوں نے کہا نہیں بھائیسہ وہ تو ہم تھک ہر کے وہاں پہ جات جا کے آپ دیکھو ہم نے آگے کرونا کے ٹائم پہ یہاں پہ اسی گلی کے بالکل سامنے ہی وہاں بہت زیادہ پانی بھرا تھا وہاں ہم نے جو شیور نئے دبے تھے ان نئے شیوروں میں اپنے پیسے سے پائپ لا کے پلاسٹیکہ اور دبوایا اور کب سے کم یہاں پہ آٹھ دن ہم نے انجن چلایا جو اس سے پانی پھیکا اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے اگر آپ پانی پھیکیں گے یہاں سے چلے گا تو کچھ گزارہ ہو سکتا ہے یہاں سے پانی نکل جائے گا اس کا ہمارے فائدہ ہی ملا تھا لیکن اس کے بعد جب ہمارے کو دس بارہ دن ہو گئے یہ کام کرتے ہیں پھر ہم نے اول راجہ پری میں ہم گئے وہاں پہ بھی یہی سمجھتا تھا وہاں سے بھی ہم نے ایسی پائپ دبا کے اور اپنا گلی نمبر چھے گی طرف لے کے گئے ہم اس سمجھا ہے وہاں بھی ہم نے سمادان کرنے کی کوشش کری لیکن اس کے بعد یہ فیس بک پہ وٹس اپ پہ الجام لگانے لگیا کہ یہ ہی اس میں کٹے بھرتے ہیں یہ دیکھو بی جے پی کے کارے کرتا جان کیا سے کرتے ہیں اس طریقے کی جو الجام لگانے لگے تو ہم نے کہا جب کام یہ تمہارا اور کر ہم رہے ہیں اور پھر اوپر سے برائیاں دے رہے ہیں تو پھر آپ ہی ان کو سمجھو آپ ہی کا کام ہے یہ ہم نے چھوڑ دیا لیکن جب سے لے کے اب تک آج ان باتوں تین سال ہو گئے ہیں کوئی سمادان نہیں نکلا کوئی دسک مینے پہلے یہ آپ دیکھ رہے گڑے یہ گڑے کھوڑ کر رکھیں لوگوں کا آنا جانا دوسور کا رکھا ہے آپ دیکھ رہو کیسے یہاں پر بدبو آ رہی ہے بچے اپنی گڑیوں میں نکل نہیں پاتے وہ کھیل نہیں پاتے ہیں بیمار ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اور کیسے کیچڑ ہے ایک ایسے ہی میں آپ بتا رہا ہوں یہ جو گڑی کے بلکل پتلی گڑی ہے یہاں پہ ایک ڈیٹھ ہو گی تھی آج سے کوئی تین چار مینے پہلے اور ہم جب آئے تو وہاں پورا پانی بہرات سمجھان گاٹ ادھر نوادے کا پڑتا ہے تو ادھر لے جانی تھی بوڑی کو پورا پانی بہرات سیوروں سے اب اس پر بوڑی میں ننگے پیار تھے کیسے جاتے اس میں سے تو ایک ٹینٹ بھاڑے سے ہم نے ٹیبل اٹھائی سارے ہمارے ساتھی یہی سیری ہے کہ چودری صاحب اپنے نرولا جی سب نے انہوں نے ٹیبلے اٹھائی ان کے لڑکوں نے جب وہ ٹیبلے ٹینٹ بھاڑے میں نے کہا کہ جب وہ ٹیبلے پوری ایسے بچھائی ڈبل ڈبل اور اس کے بعد سے ڈیڈ بوڈی اس کے اوپر سے لے کے گئی ہے یہ احلات ہے یہاں پہ اس کا مین کارنٹ کیا ہے جو جل بھرا جو ہے سیور کے پانی کا ہو رہا ہے سڑکوبر مین کارنٹ کیا ہے یہ جو وکاس کارے چل رہا ہے یہ مین کارنٹ ہے یا پھر آپ کو جو ہے لاپروہی نظر آ رہی ہے اس میں صافتوں پر لاپروہی ہے پہلے تو یہ سیوروں کا پانی اتمنگر کی سیٹ جاتا تھا جس کی ہر سال صفائی ہوتی تھی جو درمدیو جی ہمارے ودایقت ہم خود کرواتے تھے لیکن اترے سالوں سے کوئی ان کی صفائی نہیں تو یہ بلوک ہو رکھے ایک تو یہ کارنٹ ہے دوسرا وہاں کا امیلے بھی آپ پارٹی کا اور یہاں بھی امیلے ہماری آپ پارٹی کی ہے ان دونوں کی آپس میں اگر بات ٹھیک رہے تو یہ پانی جیسے پہلے جاتا تھا پچیس سال پہلے کا شیور رہی ہے تو جب جاتا تھا ابھی بھی جاتا لیکن وہاں پہ پانی تو ہمارا ایک دن چھوڑے ایک دن کروا دیا پانی تو تنگر کو دے دیا انہوں نے امیلے نے جو ڈیلی آتا تھا اس کو بات دیا لیکن شیور کا سماتھا نہیں کروا پائی وہاں سے اب اس کے نام پہ سال پر پہلے یہ بولا کہ میں یہاں سے دوسرا نیا شیور ڈالواؤں گی جو اکاس ہسپیٹل کے وہاں سے چلے گا نیچے آئے گا بڑی بڑی بات اگر تین سال اس کو ہو چکے ہیں بہت ساری شکایتیں بھی دی گئے لیکن سمادان نہیں نکلا تو آگے ہی کیا کچھ آپ کی رنڈی بھی آگے کی رنڈیتی یہ ہے آج آپ لوگوں کے مادنم سے ہم یہ اپنی جو خبر ہے یہ اور پورے جل بوڑ کے عدیقاریوں کے پاس ایم میلے پاس جو اور ان کے پارٹی کے نیتہ ان کے پاس پہنچا رہے ہیں کل ہم جل بوڑ کے دفتر پہ جائیں گے یہ سب لوگوں کے سائن لے کے گیاپن لے کے اور آپ کی جو بڑائی بھی وہ ان کو بڑسپ کریں گے کہ ہم یہاں پہ کیسے جی رہے ہیں ہماری چھتر کے لوگ کیسے جی رہے ہیں یہ ہم ان کے گیاپن دے کے جائیں گے اور ان کو ہم تین سے چار دن کا سمیہ دے کے جائیں گے کہ اگر آپ نے اس سمیہ میں کر دیا تو کر دیا نہیں تو آپ کے جل بوڑ کا ہم گہراؤ کریں گے اور جو یہ پانی نا آپ کے جل بوڑ کے دفتر میں وہیں آپ کے اوپر اس کو گرا کے ہی آئیں گے اور جب آپ کو پتا لگے کتنی سمیہ لاتے لوگ کیسے جی رہے ہیں انگل جی کیا کہیں گے یہ حالات کب سے بنے ہوئے ہیں کتنی بارہ آپ نے اسی شکایت دی ہیں اور کتنی پریشانی ہوتی ہے بچوں کو بزرگوں کو بھائی صاحب ایسا ہے میں پہلے تو آپ کا دھنیواز کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ کال پہ جو ہے آپ ہمارا میڈیا آیا اور یہ بھائی پاون ناٹھی کہ ہم لوگ سب جو ہیں ایک کٹھا ہو کر بی سی ڈھی یہ سارا بھوہت رہا ہے جس میں ٹی ایکسنشن پیچھے ٹی ایکسنشن پڑھتا ہے ہمارے بی سے بلکل ٹچ ٹچنگ میں ہے یہ بچے جو اسکولنگ جاتے ہیں ان کے پیرنٹس ہو آویرد ہوتے ہیں کیوں کئی بچہ پانی میں نہ گر جائے کئی بچے ملیریا مچھا مکھیا ڈائیریہ ایون کی ایسی اور کولہ چلانے پہ وہ سارے چلنی چاہیے تلاب بن گیا ڈیڈر گھوڑ پانی یہاں پر بہت 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 سمسچا ہم بگت رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کے سامنے پرتکسی دکھائی دے رہا ہم کو کہنے کہ شکتہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں ہم لوگ کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں پار کرنا بڑا مشکل گھر سے نکرنا دو بھر ہے جل بڑوڑ والوں کو ہم خبر دیتے ہیں ان کا آدمی آتا ہے کھپچی مار کچلا سمسچا جیسے کی تیسے اس میں کوئی صدار نہیں میں بھی رہتا ہوں یہ ایک سپورٹ مل رہا ہے کیا آپ نے کبھی اپنی ویدھائی کو دیکھا ہے یہاں آتے ہوئے جا جلی میں نے اپنی ویدھائی کو آج تک نہیں دیکھا اور ہمارے جو پارشد ہیں یہ چوبیس لوگ یہاں سے اب پلائن ہونے کے لیے تیار ہو گئے لوگوں نے یہاں سے اپنے مکانوں کو دو دو چچر پانچ پانچ لاکھ روپے میں سستہ بیچ کے جانے کے لیے آتر ہو گئے اور میں پرشد پروپروپ بھی دے سکتا ہوں کم سے کم پندرہ سولہ لوگ یہاں سے مکان بیچ کے جانے کی ملک ہو گئے میں نے تو آج تک شکل نہیں دیکھے جی ان کی بیڑوار کو میسید دوائج لینے جا رہی دی آٹھ بہی رات کو تو یہاں کچھا خداوا ہے ماں پہ وہ گر گئی ان کے پہ آتھ میں فیکٹر آیا ہے آتھ میں تین مہینے کے لیے بندگی پٹی اب میں کیا کروں میں دو بہنے میں یہاں آتھ دو مہینے سے بوت بڑے سالوں میرے پین کام نی کرتے میرے چلا نہیں آتھا میسید تصویروں میں دیکھ کر پبلک کا درد آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ حالات صرف اسی گلی کے نہیں ہیں تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں کی جتنی بھی گلیاں ہیں ہر جگہ ایسے ہی پانی بھرا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں سرکار سے پریشان سے گوہار لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں لیکن کوئی سمادان نہیں ہوا ہے کتنی بڑی دکھت ہو رہی اندر بھرا ہوا پانی سر ہمارے گھر کے اندر پانی چلا گیا تو اتنا بڑبو آردت میں پوری رات نہیں سو پاتی ہو کولر کی گندی بڑبو جاتی ہے یہ ایک مینا سے بھرا پڑا کوئی کچھ نہیں کر جاتے ایسے گند پھلا ہو پوری گلی میں گند رہت ہے پانی آپ کی بڑھائی کون ہے کبھی دیکھ ہے یہ جب آگے گلی رہتی تھی ہمارے پابند راتی جی ادھر کتے ادھر کن نہیں پتا کون نہیں مجھ نہیں پتا ادھر کلی ساپ پڑی ہوئی ہے تمام پبلک کھڑی ہوئی اور تصویر آپ دیکھ سکتے رہا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے بزرگ گر رہے ہیں بچے بیمار پڑ رہے ہیں لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ویدھائک جو یہاں کی ہے ان کو کبھی دیکھا نہیں یا ایسا لوگوں کا کہنا ہے اور امید کرتے ہیں ریپورٹ دیکھنے کے بعد جو ہے پرشاسن حرکت میں آئے گا اور یہ جو حالات بنے ہوئے اس پر سودھ لے گا ویرحل کیمرا جنلیز پرشان ستھ پرشان انڈیا ٹی 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 خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن